کون دیتا ہے دینے گموں چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے عزیزوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً دو سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا اور آپ کی عمر مبارکہ ساٹھ سال سے تجاوز کر چکی تھی ترسر سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی تھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے جماد الاخر کا مہینہ تھا جماد الاخر کی اٹھارہ تاریخ تھی جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وسیعت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے میں خلافت کو چھے صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے حضرت عثمان تھے حضرت علی تھے حضرت عمر تھے حضرت طلحہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے یہ صحابہ سعید رضی اللہ تعالیٰ نے تھے یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائیں اے مسلمانو تم اس کو خلیفہ مان لینا دیکھیں خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں یہ اٹھارہ جماد الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے آخری وسیعت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دیا جائے کفن دیا جائے تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لاکر رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کان تھا عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا اور دروازہ لگتا تھا وہ ایک کمرہ تھا دروازہ تھا حضرت عبو بکر کہتے ہیں وہ دروازے کے پاس جنازے کو لاکر رکھ دینا اور خبردار کہیں لے جا کر کے اٹھا کر دفن نہ کرنا بلکہ باہر کھڑے ہو کر کے اجازت ماننا اے اللہ کے رسول تمہارا رفیق تمہارا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانتا ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دے یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں اس بات کو شاید وہاں بھی سن رہے ہوں گے تو تڑپ جانا چاہیے کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا اجازت قبر والے سے کسی اجازت وہ رسول پاک قبر میں ہے اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں ابو بکر صدیق ہے خلیفت المسلمین ہے رضی اللہ عنہ صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں ٹھیک ہے سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے صحابہ کا قیدہ وہی تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں اسی لئے انہوں نے نہیں کہا پوچھا نہیں وفات ہو گئی غسل کے بعد تجیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے بار کھڑے ہو کر کہ پوچھا بھی اے اللہ کے رسول آپ کا رفیق آپ کا خلیل آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے صحابہ کا قیدہ دیکھو ملاحظہ کھڑا اس وقت برماتے ہیں صحابہ باہر تھے اچانک دروازے کی چٹخنی کھلی دروازہ کھل گیا قبر اتھر سے آواز آئی ادخل الحبیب حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو عزیزانِ گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ انہوں کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائے ہیں صدیق اکبر کی کیا ذات ہے میرے عزیزو دنیا میں تھے تو رسول کے ساتھ رہے قبر میں ہیں تو رسول کے ساتھ ہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت کی سور پھونکنے کے بعد دنیا کی سرزمین سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہوں گے تیسرے حضرت عمر ہوں گے حضور خود فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں معلوم ہے محشر کے میدان میں میں کس طرح سے آؤں گا میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا ابو بکر و عمر اٹھیں گے میں دونوں کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے میدان محشر میں آؤں گا اللہ اللہ وہ جلوہ کیسے ہوگا جب ایک وزیر اس طرف ہو دوسرا وزیر اس طرف ہو بادشاہ حکمت بیچ میں ہو وہ قیامت کے دن ہے اسی لیے میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت آج بھی ہے یا نہیں بادشاہ کس کو تسلیم کرتے ہو بادشاہ کس کو مانتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محاقق نے بڑے اچھے انداز میں مجھ سے بات کہی تھی کہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پہ ہوتا ہے تو وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں وزیر ادھر ہے ادھر کوئی وزیر بیٹھا ہے بادشاہ جب اٹھ کے چلا گیا تو تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں وزیروں کی کرسیاں بھی خالی ہوتی بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں وزیروں کا غل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے نظام سلطنت چل رہا ہے اے لوگو تم کس خام خیالی میں ہو کیوں کسی کی جے بھی جے پکارتے ہو کیوں کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہو اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے تب وہ شاہ تھے وہ بادشاہ تھے اپنی قبر اتھر میں جب گئے تو ایک پہلو میں صدیق اکبر لٹے ہیں اور آگے کے پہلو میں عمر فاروق لٹے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے وزیر اب بھی اغل بغل ہیں اور بادشاہ اپنی کرسی بادشاہت پر قائم ہے وہ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جب تک یہ قبروں کا منظر قائم رہے گا سمجھنا رسول اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا شبہ شبہ ولادت بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمعہ و لے کر آیا آیا ہمارا نائی پانی